اسلام علیکم مربوان کیسے آپ سب امید کرتی ہو کہہری سے ہوں گے تو آج ہم چاول کی کیر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ہم وہ بنائیں گے چاول کی کیر رائس کیر رائس پوڈنگ جو بھی ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 4 ڈیبل سپون چاور یہ باسمتی والے تکڑے ہیں اسے میں نے مکسر میں ہی کیا ہے تو آپ کے پاس اگر تکڑا نہ ہو تو آپ جو باسمتی رائس جو ریگلر ہو اسے آپ مکسر میں چلا لینا تو اسے ہم اسے واش کر لیں گے ابھی اچھے چاولوں کو دھوکے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے ساف پانی میں رکھ دیا ہے تھوڑے ٹائم کے لئے ہم اسے بھگو کے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں امول کا ملک لے رہی ہوں امول جو آتا ہے اور یہ ایک لیٹر کا پاک ہے یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے ہم پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ہمارا جو چاول ہے اسے ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے یہاں تک پکانا ہے تک کہ ہمارے چاول ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اسے مکس کر لیا ایک بار تاکہ وہ چپکے نہیں ایک ہی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے تو یہاں پہ دیکھیں چاول اچھے سے پک گئے تو اب اس میں ہم ملک اٹ کر دیں گے ہمارا اور اسے اچھے سے بائل ہونے دیں گے اور سائٹ میں جو ہماری ملائی جو ہماری لگ جاتی ہے اسے بھی نکالتے رہیں گے جیسے جیسے ہم چلاتے جائیں گے ویسے ویسے اسے نکالتے جائیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سیفرن لے لیا ہے سیفرن کے کچھ ہی داگے میں نے اس میں اٹ کر ہے کیونکہ اس کی فرگنس بہت سٹرانگ ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی لائچی لے لیا ہے اسے بھی میں نے ایسی ہی اس میں اٹ کر دیا ہے اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے اور یہاں پہ میں ہاف کب کاجو اور پادام کا پاورڈر لے رہی ہوں یہ اپشنل ہے یہ آپ کو دالنا ہے تو آپ دال لیے بنا مت دال لیے گا سکپ کر لینا اسے مکس کر لیں گے یہاں میں نے 200 کرام کنڈنس مل لے لیا ہے اسے ایڈ کر لیں گے اور ہم اسے بھی مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ہاف کپ شگر اٹ کر لیں گے 5 ڈیبل سپون اور اسے بھی چلا لیں گے میں نے بہت زیادہ کنڈنس ملک نہیں لیا ہے 200 گرام ہی لیا ہے تو آپ بھی اتنا ڈال سکتے ہو یا سکپ بھی کر سکتے ہو اس کی جگہ ملک پاورڈر بھی آپ اٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے ہماری کھیر کتنے اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے اور جیسے کہ میں نے بولا سائٹ سے آپ ملائی بھی نکالتے جائیے گا تو یہاں پر ابھی ہم ایک پین لے لیا ہے ہم نے اس میں 1 ڈیبل سپون ہم گھی اٹ کر دیں گے جو بھی گھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اسے اٹ کر لینا اور یہاں پر میں نے آرنمنٹس لیا ہے پسٹا لیا ہے کاجو لیا ہے اور اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا گھی میں بھون لیں گے ہمیں بہت سارے ڈاک کلر نہیں چاہیے ہم الکا الکا ہی اسے بھون لیں گے اور یہاں پر میں نے تھوڑے سا کشمیز بھی اٹ کر دیا ہے یہ بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اور ابھی اسے ہم بند کر لیں گے تو یہ ہماری کھیر دیکھئے بہت اچھی بن گئی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے تو اب اس میں صرف کم یہ ڈرائی فروٹس کی ہے تو ہم اس میں فرائیڈ ڈرائی فروٹس جو ہمارے پاس ہے وہ اٹ کر دیں گے آپ ڈائریک بھی ڈال سکتے ہو لیکن تھوڑا سا یہ ٹیس آ جاتا ہے کرنچی سا تو بہت اچھا لگتا ہے کھیر میں تو یہ ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے تو امید کرتی آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ساتھی میں اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ٹینک یو اللہ حافظ دعا میں یاد اکھنا بین بزند آئی بین باہ موسیقی